ناظرین آداب آپ دیکھ رہے گھڑیال نیوز 247 میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین منظور پہلے نظر ڈالتے ہیں دن برگ کی کچھ اہم خبروں پر وزیر داکرہ عمد شاہ نے لیا جمہ کشمیر کی سیکیورٹی کا جائزہ ایڈوائزر بھٹناغر نے جے کے ایس آر ٹی سی کی میٹنگ طلب کی سیکریٹری ٹیوریزم نے آج ٹیوریزم ڈپارٹمنٹ میں میٹنگ طلب کی وی سی کے وی آئی بی کی بینکرز کے ساتھ میٹنگ ڈی سی کپارہ نے کی طالب حسین کے اہل خانہ کے ساتھ ملاقات اب خبروں کا تبصرہ مرکز وزیر داکرہ عمد شاہ نے جمہ کو جمہ کشمیر میں سیکیورٹی صورتحال کے ساتھ ساتھ مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کیے گئے ترکیاتی اقدامات کا جائزہ لیا ایڈوائزر بھٹناغر نے آج جے کے ایس آر ٹی سی کے ملازمین کی ایک میٹنگ طلب کی اس میں انہوں نے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا سیکریٹری ٹیوریزم سرمد حفیظ نے آج ڈیریکٹر ٹیوریزم اور دیگر افسران کے حمرہ ٹیوریزم ڈپارٹمنٹ میں آج ایک میٹنگ کی صدارت کی ویچیئر پرسن جمہ کشمیر خادیان ویلیج انڈسٹریز بورڈ ڈاکٹر ہینا شفی بٹھ نے بینکرز کی میٹنگ طلب کی جس میں انہوں نے پی ایم ای جی پی اور جے کے آری جی پی سکیموں کا جائزہ لیا کفارہ سے ہمارے نمائدے بٹ مظفر کے رپورٹ کے مطابق گسی کفارہ اور ایس اس پی کفارہ یوگل منحاس پولیس کے دیگر ارکان کے ساتھ سوال انتظامیہ اور منتخب ملازمین نے آج کفارہ کے لاپتہ آٹھ سالہ بچے طالب حسین کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور کہا کہ تفتیش جاری ہے اور صورتحال پر نظر رکھی جاری ہے بچے کے گم ہونے کے جو دو تین جو پہلو لگتے ہیں ان پہ کام کیا جارہا ہے جس میں پہلے تو جو آس پاس کا علاقہ ہے جنگل کا اس کو بھی سرچ کل بھی کیا گیا آج بھی اس پہ سرچ ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو یہاں پہ وارٹر باڈیز ہیں ان پہ بھی جو ہمارا طریقہ ہے سرچ کرنے کا وہ کل بھی کیا آج بھی اس کو کنٹینیو رکھا ہے اور تیسرا ہے کہ جس میں اگر لگتا ہے کہ کسی نے اس کو لفٹ کیا ہے بچے کو اس پہ بھی کام کیا جارہا ہے اور کچھ لوگوں کی کوشننگ ہوئی بھی ہے کچھ ان کی جاری ہے اور جہاں جہاں کوئی خدشات لگتے ہیں کہ وہاں پہ بچہ ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی سرچ کیے جارہے ہیں مجھے امید ہے کہ جلدی ہم بچے کو ٹھوننے میں کام ہے جو پبلک ہوتی ہے اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ احتجاج کرنا چاہتے ہیں کچھ البتہ جو ان کے گھر والے ہیں وہ آپ نے بھی دیکھا کہ وہ اس حق میں نہیں ہے وہ تبتیش کے ساتھ پورا مکمل تعاون کر رہے ہیں ان کے رشتہ دار بھی تعاون کر رہے ہیں باقی اگر کوئی اس میں سے اپنا مطلب نکالنا چاہتا ہوگا تو اس کو بھی اس طریقے سے ہم سکتی سے ڈیل کریں گے ویسی کوئی بات نہیں ہے البتہ ہمارا فوکس جو ہے وہ تبتیش پہ رہے گا اور ہم تبتیش مکمل کریں گے عرطناک سے ہمارے ریپورٹر کاؤنسل گل کے ریپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمیشٹر عرطناک نے ڈی سی آفس میں دسویں اور بھاروے جماعت کے طلبہ کو مبارک بات پیش کی اور سپیشلی ایبلڈ چائلڈ کی حوصلہ افسائی کی گزشتہ دنوں کو کرناک میں نومدار ہوئے سنگھ ہول کے حوالے سے تبصرہ کرتے ہوئے ترقیاتی کمیشٹر عرطناک ڈاکٹر پیوش سنگڑا نے کہا کہ اس حوالے سے فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے مزید کیا کچھ کہا آئیے دیکھتے ہیں عرطناک سے جاوید گل کی یہ ریپورٹ دیکھئے جو کوکرناک سنگھ ہول ہے اس کے بارے میں میں سبھی طریقے کے جو ڈاؤٹس ہیں ریومرز ہیں ان کو سیٹل کرنا چاہتا ہوں جو فکرناک سنگھ ہول کچھ گیارہ پربری کو شام کے چار بجے کے آس پاس نوٹس میں آیا تھا اس کے بعد زیلہ ایڈمیسٹریشن کی طرف سے خود اگلے دن موقع پر وزیٹ کر کے آیا ہوں یہ ایک ایسا فنومنہ تھا جو ایک سائنسٹیفک سٹڈی کو ڈیزرب کرتا ہے اور ڈسٹی کی طرف سے ایک ملٹی پراؤنگ سائنٹیفک کومنیٹی کو انگوال کرتے ہوئے ٹیمز بنائی گئی ایک تاسک خورس بنائی گئی تاکہ ہم یہ سمجھ پائیں کہ کس طریقے سے جو گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے اور سائنس اس میں کیا ہے تو یہ کاسٹ ٹوپگرافی کچھ نیا نہیں ہے نہ اس میں کچھ پینک کرنے کی ضرورت ہے باقی امیڈیٹلی اگر ریسٹوریٹیو میجرز کی بات کریں امیڈیٹلی اس ایریہ کا پانی کو ڈیورٹ کر دیا گیا تھا اور تاکہ پہلے بھی کچھ پانی ضرور نیچے سنکھولز میں جاتا ہے جو انڈرگراؤنڈ چینل ہے وہ آگے بھی جاتا رہے گا اس کو نہ تو روکنا چاہیے نہ بند کرنا چاہیے پر اس سنکھول کو ٹیمپریرلی کروز کریں گے اور تاکہ کچھ پانی نیچے بھی جاتا رہے اور باقی جو لوکلز کی نیڈ ہے ان کو ایریگیشن کے لیے پانی یا باقی چیزوں کے لیے پانی وہ ملتا رہے ہمارے ریپورٹر ارفان گانی بچ کی ریپورٹ کے مطابق شہیدی چوک جمہو میں آج کانگریس کے صدر گلام احمد میر اور ان کے ہمرا عبدالرشید ڈار اور جمہو کے سینئر لیٹر رمن بلا نے پریس کانفرنس منقبت کی سیشن تھا تو باتو باتو میں وہ بتا دیا گیا ساری پارٹیز نے اپنی راہی بتا دی اور اس کے بعد ابھی ہفتہ دس دن پہلے آپ نے دیکھا کی جس طرح سے دیلیمٹیشن کا جو ایک بنا بنا ہے ڈراپٹ ہے وہ پبلک ڈومین میں آیا میڈیا نے ٹیک اپ کیا عوامی حلقوں نے اس پر نظر ڈالی پولٹیکل پارٹیز نے اپنی نظر ڈالی تو آج دس دن بارہ دن گزرنے پر جمہو کشمیر کے اندر کوئی ایک وقتی بھی سامنے نہیں آیا اس ڈراپٹ ریپورٹ کو ویلکم کیا سری نگر سے ہمارے نمائدے فردوس نظیر کی ریپورٹ کے مطابق سری نگر کے خوجہ بازار علاقے میں جمعہ کے دو پہر کو گرنیڈ حملے میں ایک دکان کو نقصان پہنچا منشیات کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھتے ہوئے ذرا پنچ کے مینڈھر پولیس نے دو منشیات فروشوں کو غرفتار کیا اس اس پی پنچ نے اس معاملے پر میڈیا نمائدوں سے خطاب کرتے ہوئے کیا کچھ کہا آئیے دیکھتے ہیں کامران علی کی اس ریپورٹ میں جیلا پلیس پرنچ اور جینڈ کے پلیس نے اہوان ایک مشن شروع کیا ہے نشہ کے خلاف اسی کے دوران ہمیں پہلے بھی کامیابی ملتی رہی ہیں لوگوں کے تعبون سے کال بھی ہمیں ایک کامیابی ملی جس میں ہم نے تھانا منٹر کے علاقے سے دو لڑکوں رجل شرما اور رمیز کو پکڑا اور ان کی پیجیشن سے شبیس گرام کے قریب ہیرون کی طرح یہ مادہ ہے اس کو برامت کیا ہے اور اس میں ہم نے ایف آئیہ لگا کر تفتیش رمہ کی ہے اور پورا انکر سخت کاروے کی جائے گی اس کے ساتھ ہم اس تفتیش میں آگے بھی اس کو بڑھا رہے ہیں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ سمان کہاں سے لے کر رہا تھے یہ نشہ مادہ سمان اور آگے کتھ کو دینا تھا ہمارا اس میں تفتیش کے جو ہرائیجین ہے کافی اوپن ہے اور پوری کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ جو اور بھی ساتھی ملبس ہوں گے ان کو یہ بوک کریں شمالی کشمیر کے بارنی پورا کے سرحدی علاقے کنزلون میں مقامی لوگوں نے نماز جمعہ کے بعد ایک پرامن احتجاج کیا جس میں انہوں نے انتظامیہ سے اپیل کی کہ گریز روڈ کو جلد سے جلد خولا جائے ایل جی صاحب ڈی سی بارنی پورا اویس صاحب اور ہمارے ایس ڈی ایم صاحب مدازم اللون بہت بڑی نائنساپی ہے یہ ہمارے تحصیل گریز سے کیونکہ جو صرف سکسٹی کلومیٹر دور بارنی پورا سے پڑتا ہے جو دسمبر سے ہمارے جو روڈ ہے وہ بلکل کٹاپ ہے اور جو حلی ہے سر وہ بھی کنزلون ہمیں جو حلی پیٹ بنے اس میں بیچ بیچ میں آتا ہے اور سارا گرام برپ کی بات کریں آپ ہمارے گریز کی برپ دیکھیں گے ٹوٹا اس وقت ڈیڑھ پیٹ یا دو پیٹ برپ ہوگی روڈ جو دعوار ٹو کنزلون جو بلکل کھلا ہے لیکن جو ہمارے نمائدے سعید کامران علی کی ریپورٹ کے مطابق ایس ڈی ایم سرنکوٹ کی صدارت میں بی ایم او کے زیر اتمام پولیو ویکسینیشن جو قصد تائیس فروری کوس کے اڈیول ہے کے حوالے سے ایک میٹنگ طلب کی گئی کپارا سے ہمارے نمائدے بٹ مظفر کے ریپورٹ کے مطابق کلاروس لسٹریال میں پی ایم جی ایس میں روڈ پر گوبر سے ٹرانسپورٹ کا برا حال رہ گیرو کو چلنے میں پریشانی روڈ پر گوبر سے لبنی چاہیے ٹھے بار سوڈای ہوا ٹھے بار سوڈای کھوڈای ہیں ہای سوڈای ہوا اور چاہے ہیں وہ کیا بعد ہمارے نمائدے جمیل انساری کی ریپورٹ کے مطابق شمالی کشمیر کے بارہ ملازلہ کے پتن گاؤں میں جمعہ کے رات ایک شیڈ میں آگ لگنے سے لاہو کا تجارتی سامان مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گیا جمعہ رات کے درمیانی شبکہ نتناک کے چھترگل میں قائم جمعہ کشمیر بینک کی شاکھ میں چوری کی ایک ناکام کوشش ہمارے نمائدے جمیل انساری کی ریپورٹ کے مطابق شمالی کشمیر کے بیڈی پورا میں جمعہ کو سنواری کے ناکام علاقے میں پنچوں اور سرپنچوں نے بلانک ڈیولپمنٹ آفیسر کے مسلسلہ غیر حاضری پر مشتعل ہو کر بیڈیو ناکام کے دفتر کو سیل کر دیا اور آفیسر کے مسلسلہ غیر حاضری پر مشتعل ہو گیا فکرشاک نتناک کر کچھ پوکر محاصل سفر کروکہ اب کے لئے مجھے سے جانسے ولا pessoa کا ستاول کر دیا آپ ان میں دوائے میں نے کہا نانچ سے نہیں زندگی گومہ کمر وقت اس کی میں نے کم�etten ہوس Suite 1 بیڈیو اسکتا ہے کہ یہ چھوڑا ملازم ماشین اجازتی پونس تراؤنیس اجازتی پونس تراؤنیس اجازتی پونس تراؤنیس اجازتی ایم بجب چھوڑا ہے گزاریش ڈیسی سابس ایسی ڈیسی سابس کی ایسی کو سیم بلاک ناؤگاموک مسئلہ حال کرسن ایسی کنٹینیو روزن بیڈیو ساب بیگر سیمیٹی ملازم ایسی ایسی ایم کس دلچسپی سان کونم کارن آج بصیرہ دی ہوم کے جانب سے ایلڈی اسپتال بلڈ بینک کے تعاون سے ایک تسلیم شدہ اینجیو کے ذریعے خون کے اتیا کے کیمپ کا انعقاد کیا گیا پیش ہے جمیل انساری کی یہ رپورٹ محجور نگر سری نگر میں آج بصیرہ دی ہوم کی جانب سے اور ایلڈی ہوسپیٹل اور سرننگ نیشنز کے تعاون سے ایک خون کے اتیا کے کیمپ کا انعقاد کیا گیا کیمپ میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی دو سو تین تالیس ڈونرز نے شرکت کی بصیرہ دی ہوم کی طرف سے کوویڈ نائنٹین کے بعد یہ اپنی نویت کا پہلا میگا خون کا اتیا ہے خون کے اتیا کے ساتھ ساتھ بصیرہ کے ایک ہائی ٹیک آفیس کا بھی افتتہ ایچ او ڈی کمینٹی میڈیسن جی ایم سی ڈاکٹر سلیم خان نے کیا بصیرہ دی ہوم کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر توصیف احمد نے آج کے کیمپ کے حوالے سے کیا کچھ کہا انہی سے سنتے ہیں ڈونیشن کیمپ اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ دو سال جیسے سب کو پتا تھا کہ کوویڈ کے وجہ سے ہم نہیں کر با رہے تھے اور جیسے کہ ہم سب لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے کشمیر میں جو ابھی رافلی جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے وہ ٹو تھوزن ٹونٹی ون کا جو پانچ ہزار ہمارے پاس ریجسٹر کینسر پیشنٹس ہیں سی اے پیشنٹس ہیں اور یہ جو بلڈ ہے یہ خالی ایکسیڈنٹ کیسز یا گائنیکلوجی میں خالی ان چیزوں میں یوز نہیں ہوتا ہے جو ہمارے سی اے پیشنٹس ہیں ان میں بھی یوز ہوتا ہے اور میں اپنے سارے دوستوں سے جو ابھی اس کیمپ میں نہیں آئے ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کی میڈیم سے کہ وہ زیادہ سے زیادہ یہاں پہ آئیں اور اپنا بلڈ ڈونیٹ کر کے قیمتی جانے بچائیں اس موقع پر خون کا عطیہ دینے والوں کو ان کی حوصلہ ابزائی کے لیے اصناع شاہ حضیف کشمیر کے پہلے فوٹبال ٹرک شاٹ اخلاری ہے جن کے ویڈیو سوشل میڈیا پر اغردش کر رہے ہیں آئے دیکھتے ہیں سری نگر سے فردوس نظیر کی ایک خاص ریپورٹ جی میرا نام شاہ حضیب ہے میں بڑگام کشمیر میں رہتا ہوں اور میں ایک فوٹبال ٹرک شاٹ آرٹسٹ ہوں فوٹبال ٹرک شاٹس میں بول گا یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا انبلیویبل شاٹس ہوتے ہیں اور میں چار سال سے کرتے آرہا ہوں فوٹبال ٹرک شاٹس اور ان کو میں فوٹبال ٹرک شاٹس بھی کہتا ہوں کیونکہ یہ ایک ہی بار ہی میں نہیں ہوتے ہیں ان میں تھوڑی محنت لگتی ہے یا فزیکس لگتی ہے تو اس کے بعد یہ فوٹبال ٹرک شاٹس ہوتے ہیں میں نے آج تک چار سو ٹرک شاٹس بنایا ہے اور میں نے جیسے بولا دوہزار اٹھارہ سے چار سال ہو گئے اور میں نے تب سٹارٹ کیا تھا دوہزار اٹھارہ میں ایت کا ٹائم ٹائم تھا جب میں نے پہلا ویڈیو بنایا اور مجھے یاد ہے تب اتنا ریسپونس نہیں آیا خاص نہیں آیا کیونکہ اتنا اس ٹائم دوہزار اٹھارہ میں انٹرنیٹ کا اتنا انفلیونس نہیں تھا جتنا آج کل ہوتا ہے آج کل انسٹرگرام پر ریلز دیکھنے کے ملتے ہیں اس ٹائم پر نہیں تھے تو اسی لئے زیادہ ریسپونس نہیں آیا لیکن پھر بھی جب میں نے اچھے ویڈیوز بنایا زیادہ محنت کی تو تب زیادہ ریسپونس آیا اس میں اور ٹانی کرو جو ہے انٹرنیٹل فٹبولر ہے ریل میڈر دیکھ فٹبول کلوب اسپین میں اس نے میرا ویڈیو شیئر کیا بائچنگ بوٹیا یا فورور انڈیان فٹبول ٹیم کیاپٹین اس نے فیچر کیا یا سنیر شٹی نے فیچر کیا یا سریش رینا انٹرنیٹل کرکیٹر ہے اس نے میرا لائک کیا یا بہت سارے ایسے ٹیوی پرسنلٹیز نیوز پرسنلٹیز سپورٹس منشٹر ہے اس نے میرا لائک کیا اسے کے ساتھ خبروں کا آج کا شمارہ اقتتام کو پہنچتا ہے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بولے کیونکہ تب ہی آپ کو ہمارے تازہ ترین اپ ڈیٹس آ سکتے ہیں تو دیجے مجھے اجازت شب بخیر